بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر ایات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر ایات چو ناظرین تاریخی لمحات آنے والے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے لیکن آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے آغاز میں ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کچھ بری خبریں آ رہی ہیں کچھ بڑے کھلاڑی پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ سے باہر ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی جو فٹنس ہے اس کے مسائل کو لے کر کے خاصی پریشان ہو رہی ہے کون کون سے کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے سکارڈ سے باہر ہونے جا رہے ہیں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں پریشان کون خبریں آ رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے بات کریں گے کہ آسٹریل بھی ٹیم پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے کب پہنچے گی یہ ٹیم پاکستان میں اور اس کے بعد پھر کیا ہونے جا رہا ہے اور پھر بات کریں گے کہ جیسے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ٹکٹوں کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی راولپنڈی اسلام آباد کی عوام ٹکٹوں پر ٹوٹ پڑی ہے اور انبلیویبل قسم کی جو ہے وہ ریپورٹس آ رہی ہیں راولپنڈی ٹیسٹ کے حوالے سے اور پھر بات کریں گے کہ راشد خان جن کے حوالے سے سب سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ لاہور کلندرز کو جوائن کر سکتے ہیں اب انہوں نے اس حوالے سے خود بیان دیا ہے کیا کہا ہے راشد خان نے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایڈ بابر ہے یا اچھو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر ہے یا اچھو تو جناب سب سے پہلے تو بتا دوں آپ کو راشد خان کے حوالے سے کہ راشد خان کے بارے میں آج سب سے یہ خبر پورے مین سٹریم میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی اور ایون جیو نیوز نے بھی اس خبر کو بریک کیا تھا کہ راشد خان لاہور کلندرز کے لیے فائنل میچ میں دستیاب ہونے جا رہے ہیں اور وہ اس میچ کے لیے آویلبل ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے بھی اپنے سورسز سے کنفرم کیا تو خبریں یہی آ رہی تھی اور اس پہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی کی لیکن اس کے بعد خبر یہ آئی کہ راشد خان نے اب ٹوٹ کیا ہے اس کے حوالے سے اور راشد خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ پاکستان سوپر لیگ کے فائنل میں لاہور کلندرز کی نمائندگی کریں لیکن وہ ایسا کر نہیں پائیں گے کیونکہ نیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ آبویسلی ان کے لیے فرسٹ پریوریٹی رکھتی ہے لاہور کلندرز کے فینز کا دل ٹوٹا ہے یہ خبر سن کر کے لیکن اس کے باوجود جو ان کا پوائنٹ آف یو ہے راشد خان کا وہ بالکل کریکٹ ہے اور وہ بالکل حق بجانب ہیں یہ فیصلہ کرنے میں بیکوز جو آپ کی قومی ٹیم ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے سو یہ خبر اب کنفرم ہو گئی ہے کہ راشد خان جو ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ کے فائنل میں دستیاب نہیں ہو گئے لیکن دوسری جانب ملتان سلطان والی خبر ابھی بھی کنفرم ہے کہ ٹیم ڈیوٹ جو ہیں وہ ملتان سلطان کو جوائن کر سکتے ہیں ملتان سلطان تو کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے لیکن لاہور کلندرز کی جو ایک خواہش تھی کہ شاید یہ سٹرنٹھ ان کے لیے بن جائے میچ میں تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم فٹنس مسائل کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے محمد نواز جو اس سے پہلے پاکستان آسٹریلیا سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اور وہ فٹنس مسائل کا آپ کو پتہ شکار ہوئے تھے پاکستان سوپر لیگ سے پہلے باہر ہوئے اب وہ پاکستان کی جو کم از کم ٹیسٹ سیریز ہے اس سے باہر ہو گئے ہیں اور ٹی ٹی سیریز کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اب ایسی صورت میں ایک بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے اور وہ خبر آ رہی ہے پاکستان کے ٹیسٹ پلئیر آف دی یئر حسن علی کے حوالے سے اور دوسرا نام اس حوالے سے جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے فہیم اشرف کا جیہاں فہیم اشرف اور حسن علی دولوں یہ کلاڑی جو ہیں یہ پی ایس ایل میں زخمی ہوئے ہیں فٹ نہیں ہیں ان کی فٹنس کے اوپر سوالیا نشان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حسن علی جو ہے وہ بھی گزشتہ روز میچ میں درمیان میں باہر چلے گئے تھے اور گزشتہ روز جو الیمنیٹر ہوا تھا اس میں فہیم اشرف تو کھیل ہی نہیں پائے تھے وہ بھی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہے حسن علی بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مستقل ایک انجری کا شکار ہے اور ان کی ان دونوں کی شرکت اب پاکستان ورسز آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ ماہ ہے جو کہ چار میں مارچ سے سٹارٹ ہونے جارہا ہے اس میں ان دونوں کی شرکت خاصی مشکوک دکھائی دے رہی ہے پریشان منخبر ہے خاص اور پہ حسن علی کے حوالے سے کیونکہ حسن علی بینگ اٹسٹ پولر بہت شاندار رہے ہیں اور پاکستان کی جانب سے ان کی پرفومنس بہت زبردست رہی ہے دوسری جانب پاکستان خدا نہ خاصا اگر جو فہیم اشرف ہے اگر وہ بھی نہیں کھیل پاتے تو پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بڑی پریشان کن خبر ہے کیونکہ راولپنڈی کی جو پچھ ہے اس کے اوپر سیمرز کو خاصی مدد ملتی ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہے راولپنڈی کا اور تھوڑا کلاوڈی بھی رہے گا بارش کے امکانات تو نہیں ہیں ٹیسٹ میچ کے دوران لیکن بادل آتے جاتے رہیں گے حالانکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سلو ٹرننگ پچز بنای جائیں تاکہ پاکستان کے جو بولرز ہیں سپن بولرز خاص طور پر ان کو مدد مل سکے محمد نواز کی تکہ تو فیلال کسی سپنر کو شامل نہیں کیا گیا لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی انجری کس نویت کی ہے کیا یہ پہلے تیسٹ میٹس میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ابھی تک اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی فائنل جو ہے سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ ان کی فٹنس کے حوالے سے کنسرنز کافی ہیں کیا یہ پہلے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گے یا خدا نہ خاصتہ یہ پوری سیریز سے آؤٹ ہو جائیں گے ابھی اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ جائزہ لے رہی ہے دونوں کھلائیوں کی فٹنس کا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی آسٹریلیا کے ٹیم دوسری جانے پرواز بھر چکی ہے اڑان بھر چکی ہے پاکستان کے تاریخی دورے کے حوالے سے اور کھلائیوں کی مختلف کھلائیوں کی جہاز میں بیٹھے ہوئے جہاز میں نہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں سمیت نے تو باقاعدہ اپنی تصویر کو شیئر بھی کیا ہے سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسمان خاجہ کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں دورہ پاکستان کو لے کر کے اس کے علاوہ مانس لابوشین جو ہے وہ بھی دورہ پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں دوسری جانے جو ہے وہ کچھ اور کھلاری بھی جو ہے ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ دے آر کمنگ ٹو پاکستان شیڈیول کے مطابق آسٹریلوی ٹیم اتوار کی صبح پاکستان پہنچے گی اور پھر اتوار کو ہی جو ہے وہ آسٹریلیا کے جو کپتان ہے وہ آن لائن پریس کانفرنس سے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے پاکستان میں آرائیول کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں چوبیس سال بعد آسٹریلوی ٹیم پاکستان پتھارے گی تاریخی لمحات ہونے جا رہے ہیں جی پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ بہت زبردست دوسری جانب پاکستان کے کرکٹ فینز وہ تو دیوانے ہوئے پڑے ہیں اور میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جو ٹکٹس بک می ڈاٹ پی کے اوپر آویلیبل تھیں خاص طور پر جو وی آئی پی ٹکٹس جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے صرف پانچ سو روپے کی کر دیئے وی آئی پی سٹینڈز جو چار سٹینڈز ہیں وی آئی پی سٹینڈز ہیں راولپنڈی کی ان کی ٹکٹس جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں بک می ڈاٹ پی کے اوپر وہ ٹکٹ جو ہیں وہ بک کی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی میں کچھ دیکھ بھی رہا تھا کہ شاید کچھ گنتی کی ٹکٹیں آویلیبل ہیں کسی سٹینڈ میں بیس ہیں کسی میں بچیز ہیں لیکن جب جا کے میں نے ٹرائی کیا ٹکٹس پرچیز کرنے کے حالے سے میں نے کہا ٹرائی تو کرو ٹکٹ پرچیز ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ٹکٹس ور نوٹ آویلیبل سو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے گرگٹ فینز جو ہیں وہ انہوں نے دھاوا بول دیا ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز کی ٹکٹ پہ اور پہلے تین دن جو ہیں وہ جتنے بھی وی آئی پی سٹینڈز ہیں جی وہ بک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو پتا کہ تین دنوں میں کافی حد تک کنفرم ہو جاتا ہے ماچ بعض اوقات تین دنوں میں فائنل بھی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے چوتھے دن میں اور پانچی دن میں ابھی ٹکٹس آویلیبل ہیں لیکن پہلے تین دن کے لیے آلموسٹ آلموسٹ پیکٹ ہو گیا لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی ایم این پی جو مولر اینڈ فیپس جو ایک کوریئر سرویس ہے ایم این پی کے نام سے اس پہ ابھی ان ٹکٹوں کی سیل سٹارٹ ہونی ہے اور وہ ہونی ہے منڈے کے روز ابھی بھی اگر آپ کو آن لائن ٹکٹس نہیں مل رہی وہاں پر بک ہو گئی ہیں تو ابھی بھی ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ہم اس تاریخی ٹیسٹ میچ کا کسی نہ کسی طرح حصہ بنیں ہم تو بنیں گے انشاءاللہ آپ بھی بنیں اور ٹکٹس خریدیں اور ٹکٹ کٹھاؤ ہوتے لین بنا ہوتے جنہیں جنہیں جانا ہے پی ایس ایل کے بعد اب پاکستان وارسز آسٹریلیا سیریز کا جنون سرچڑ کر بولنے لگا ہے محال بننے لگا ہے لیکن دعا ہے کہ پاکستان کے یہ کھلاڑی جو ہیں یہ فٹ ہو جائیں تاکہ ایک فل سٹرنٹھ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کھیلتی ہوئی نظر آئے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اب آپ کو نسیم شاہ اور حارس رہوف پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ